اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہیں دلیا جو نمکین بنا رہی ہوں اور اس میں چکن بھی ڈالوں گی میں تھوڑا سا اور بہت ہی مزے کا جو ہے نا دلیا بننے جا رہا ہے جس کے لئے مجھے سب سے پہلے چاہیے دو سے تین چمچ کھی یا اوئلہ کچھ بھی ڈال لیں تو اس کے بعد ایک ٹوری جتنا میں لے لیا میں نے دلیا اس کو پانچ مرد تک جو ہے نا اس میں میں بھونتی ہوں اور ساتھ اس کے میں ڈال دیتی ہوں چکن بھی چکن کبھی پانچ مرد تک اس میں بھونتی ہوں میں اس کے ساتھ چکن بھی ڈال دیا اب اس میں تقریباً ڈیر لیٹر جو پانی ہے نا وہ بھی آپ نے ایٹ کر دینا ساتھی ایک چمچ ڈال دیا میں نے نمک ایک سے ڈیر چمچ اور آدھا چمچ جائے گی کالی مرچ اور آدھا چمچ ہی جائے گا اس میں ہلدی پوڈر اور ایک سے ڈیر لیٹر پانی ڈال دیا میں نے اس میں اور اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ تقریباً پچاس منٹ تک جو ہے نا اس کو پکنے دیں ہلکی ہلکی آنچ پکی یہ دلیا جو ہے وہ گل جائے اچھے طریقے سے ابھی تھوڑا سا پانی میں نے اور ڈال دیا اس میں سیلنجی ٹھیک ہو گیا اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب میں نے تقریباً پچیس منٹ بعد اس کو کھولا ہے تو یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی جو پچیس منٹ ہے ابھی اس کو اور پکنے دوں گی میں ہلکی ہلکی آنچ پہ چھلیں دیں پچیس منٹ کے بعد میں نے پھر کھولا ہے تو دلیا ہمارا جو ہے نا چٹ پٹا سا مزیدار تیار ہے آپ نے کہیں بھی ایسا دلیا نہیں کھایا جو آج میں نے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی